مدینہ کی سرزمین ہے آقای کائنات فخر موجودات احمد مشتبہ محمد روح فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دور دراز موجوان آیا کہایا رسول اللہ اے پیغمبر اسلام اے خاتم پیغمبرہ پیغمبر آخر زمان اے آمنہ کے لال عبداللہ کے دریتین جناب عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے آج میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں میرا معاملہ یہ ہے میرے پاس پروپلم ہے ہم نے ایسا کام کر کے دنیا میں رکھا ہے کون سا کام کیا ہے میرے جملے کو گوھر کے ساتھ سمات کیجئے گا آخر تم نے کون ایسا جرم کیا کون ایسا گناہ کا کام کیا کہایا رسول اللہ مجھے بولنے میں شرمحسوس ہوتی ہے مجھے بولنے میں اچھا نہیں لگتا کہا کہ آخر کیوں کہا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے ہیں ستارے ہیں یہ تارے ستاروں کے گنتیاں کم پڑ جائیں گی مجھے امید ہے کہ ان ستارے ستاروں کے گنتیوں سے کہیں ہی زیادہ ہمارے پاس گناہ کے کام ہے ہمارے پاس ہماری فیرست میں گناہ کا معاملہ موجود ہے پھر کرم آقا فرم نبی شاہ فرماتے ہیں کرم فرمان نبی شاہ فرماتے ہیں میں کہا یا رسول اللہ مجھے معلوم ہے کہ تمام شاخیں کم پڑ جائیں گی یہ پتیاں کم پڑ جائیں گے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم ان سبوں سے بھی کہیں زیادہ میرے پاس گناہ کا کام ہے اتنا کہنا تھا میرے کریم نبی شاہ فرماتے ہیں اینو جوان طرح یہ بتا کیا اللہ کے رحم و کرم سے بھی تمہارے پاس زیادہ گناہ ہے کیا اللہ کے رحم و کرم سے بھی تمہارے پاس بہت زیادہ گناہ ہے اتنا کہنا تھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں کیسے کہہ سکتا کہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہ حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسول اللہ نعرہِ رسول اللہ جسن عید مراد النبی حال دل کسی کو سنائے آپ کے ہوتے آقا فرماتے ہیں جو اتنا بڑا اللہ کے رحم و کرم سے تمہارے پاس زیادہ گناہ نہیں ہے اب بتا کہ تُو نے کام کون سا کیا ہے کام کون سا کر رکھا ہے کہا یا رسول اللہ کام کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سنیے ملاحظہ فرمائیے میں کمارہ اب تک ہوں میرا کام کفن دستی کرنے کا تھا میں کفن چوری کیا کرتا تھا یا حبیب اللہ ہم نئے نئے مردوں کے جنازے میں جاتے اور جنازے کی دعا نماز پڑھنے کے بعد جب رات کو جب دل میں واپس آتے سب لوگوں کے چلے جانے کے بعد اندیم سمئے میں میرا وہاں سے گزر ہوتا تھا وجہ یہ تھی یا رسول اللہ ہمیں تو نشان دہی لگانا محسوس تھا تاکہ رات کے سنناچے میں آؤں مجھے کوئی قباہت محسوس نہ ہو ہمیں کوئی پریشانی محسوس نہ ہو ایسا ہی ہوا یا رسول اللہ ایک معاملہ یہ تھا ایک زمانہ سے ایسا ہو رہا تھا کہ ایک دن ایک مطبع ہم نے کسی کے بچی سے پریم کر لیا مجھ سے محبت ہو گئی ہم نے چاہا کہ میں ان سے ہاتھ پیلا کر لو میں ان سے شادی کر لو لیکن اللہ نے ایسا نہ چاہا کیونکہ ان کے ماں باپ بھی ایسا نہ چاہا رہے تھے نہ میرا کارچن کا یار تھا نہ لنگ جی کے ماں باپ راضی تھے لہٰذا ہم پچھو پچھ میں رہ گئے کشم کشمے رہ گئے آخر کرے تو چاہ کرے اللہ حسمت قربان جائیے یہ وہ نوجوان ہے اب آپ بھی تھی آقا کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے یا رسول اللہ جب میں ایسا چاہا کہ کر لوں لیکن ایسا نہ ہو سکا یا حبیب اللہ رات کے سناچے کی بات تو بات کی بات ہے لیکن ایک دن اس بچی کے پیچ میں درد ہوا اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی انتقال کر جاتی ہے مجھے سلسلیسی خبر پہنچتی ہماری سمات کو ٹکراتی ہے میں نے پوچھا کہ آخر کن کی بچی کا انتقال ہوا ہے کہاں کہاں فلا مقام پر فلا محلے میں ایک نوجوان ہے ان کی پیچی تھی اکلوتی ان کا انتقال ہو چکا ہے یہ افسوس کرنے لگے پھر کرے تو چاہ کرے جنازے کا انتظار کرنے لگے جنازے میں چلتے ہیں اور آگے آگے چل رہے ہیں آگے آگے چل رہے ہیں چلونے کے جلدی اب میرا جنازہ چلونے کے جلدی چلونے کے جلدی اب میرا جنازہ لہد میں شہدی کا دیدار ہو اللہ سبحان اللہ اللہ حافظہ چلونے کے جلدی جم گئی اس کے بعد ہم نے سوچا کہ نہیں نہیں یہ کام بڑا گڑھ بڑھ ہے اس کا کفل مت چورا ہو لیکن شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا رہتا ہے اللہ سے کہا تھا کہ شیطان نے کہا تھا اے اللہ تو مجھے جنت سے بھگا رہا ہے جنت سے نکال رہا ہے ہم ترے بندوں کو پہکائیں گے تو اللہ نے کہا اے شیطان جاؤ تمہاری بات میں وحی رہے گا جو ہماری بات نہیں مانے گا جو ہماری بات نہیں مانے گا اللہ کہتا ہے جو میرا مخلص بندہ ہوگا جو میرا محبوب بندہ ہوگا جو میرا سوپر پاور والا بندہ ہوگا اے شیطان تیرے قلامی میں نہیں چلے بسے گا ارے رات ہوگی تو اللہ کا نام لے گا صبح جب ہوگی تو رسول اللہ کا دورنگی چھوڑ پھر یا ایک رنگ ہو جا سراسر مومت و پھر یا سنگ سنگ ہو جا شولہ بھی تیرے سامنے گلزار بنے گا جس دن کی محمد کا وفادار بنے گا آخری بات سنیے پھر چلیے آقا کہتے ہیں کنو جوان آخر آگے کیا ہوا کہا کہ آگے یہ ہوا کہ ہم کو شیطان نے پہکایا اور قبر کے اندر ہم گئے لڑکی کے کپڑے کو کھیچنا شن کر دیا پھر دماغ نے ہمیں زور لگا کے کہا کہ انسان یہ کام غلط ہو رہا ہے یاد رکھئے اللہ نے انسان کو عقل دیا ہے اور اللہ نے انسان کو نفس امارہ بھی عطا فرمایا ہے یہ دونوں ایسی چیز ہیں کہ ان چیزوں پر لوگ اگر غور فکر کریں انشاءاللہ وہ کمزور رہ کر بھی بہت بڑا طاقتور نظر آئے گا کمزور رہ کر بھی بہت بڑا پوزیشن بارا نظر آئے گا کہا یا رسول اللہ شیطان کے بہکائے ہوئے پر ہم قبر کے اندر گئے کپڑا کھیچے لڑکی برہنہ ہو گئی آگے کیا ہوا یا حبیب اللہ ہم بول نہ سکتے ہم کہے نہ سکتے اتنا کہنا تھا میرے کریم آقا فرما تے نوجوان جو اتنا بڑا نجس کام کرے جو اتنا بڑا گھٹیا کام کرے اور پھر وہ آوے حالانکہ اس نوجوان کو معلوم تھا خدا کا قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنْ لَهُمْ اِذْ غَلَمُواْ اَنْ خُسَعُمْ جَعُونَكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرْ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدْ لِلَّا تَوَابَ الرَّحِيمَا اے لوگوں اگر تم کبھی اپنے جانوں پر ظلم کر لو تمہیں کہیں اور نہ جانا چاہیے بلکہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں جانا چاہیے اپنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہیے اپنے آقا کی بارگاہ میں جانا چاہیے نوجوان اسی وجہ سے گیا تھا لیکن آقا نے مسئلہ فرمایا نوجوان تو اتنا بڑا پاپ کریں اور پھر وہ معافی ترفی کروانے آئے چلا جا آقا کو یہ گوارہ ہرگز نہیں کہ یہ نوجوان ایسے ویسے میں اس کو کام مل جائے آقا کریم کے نکالنے کے وہ نوجوان چلا گیا پشدور چلا گیا بازار نہیں بلکہ جنگل میں جا کر اپنے سر کو سجدے میں دیکھ دیا اور رب کی باب گاہ میں ارز کلے لگا میرے مولا تبارک مطالعہ ہم بڑا پاپی گونے گار ہیں اے میرے پروردگار ہمیں دنیا میں کیوں رکھائے دنیا میں زندہ اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں دنیا سے روکوش کر لیں ہمیں موت دے دے تاکہ میں اس دنیا کے اُلچھنوں سے پاک باز ہو جاؤ پروردگار آلم اس نوجوان کے رونے کیوں قبول کر لیا اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آکھ رو رو کہ سجھانے والے جانے والے نہیں آنے والے حضرات محترم نوجوان نے کہا یا رسول اللہ جب آقا نے اسے نکال دیا ماں سے رونے لگ اتنا رویا اتنا رویا مولاش کے صاحب آپ کو پہل کے ہیں اتنا رویا کہ آنکھوں میں آسو نہ رہے کہ رویا جاؤے آنکھوں میں آسو نہ رہے کہ جو رویا جاؤے اچھا سنیے دیکھنے میں آدمی کم اچھا لگتا ہے یا تو ہستا یا پھر مسکراتا ہے جو اسے بلیو سلحان ہے یا تو ہسے گا مسکرائے ان دونوں معاملات میں بڑا سندر لگتا ہے انسان بڑا بہتر لگتا ہے انسان یا تو مسکرائے یا تو پھر روئے اور جب روتا ہے تو اچھا لگتا ہے جب ہستا ہے تو اچھا لگتا ہے لیکن آقا پربتگار کہتا ہے فَلْيَدْحَتُوْ قَلِينَ وَلْيَبْتُوْ قَسِينَ اے بندوں تم ہر باتوں پر ہسنا مت بند ہسنا مت کیا کرو باتوں بات پر ہسنا یہ دنیا دار کا طریقہ ہے اللہ کی یاد میں رونا یہ دنیا مالے نہیں بلکہ اللہ والوں کا طریقہ ہے آقا کریم کی بارگاہ میں بھیجا گیا میرے کریم آقا فرماتے ہیں میرے پربتگار آرم کہتا کہ جبرائیل جاؤ میں نبی سے کہہ دینا میرے سلام کہہ دینا اور کہنا اس نوجوان کو آپ نے اپنی بارگاست جدا کیا تھا یا رسول اللہ اسے بلائیے اور بلا کر اسے اپنے سینے سے لگائیے اس لیے کہ اس کے گناہ اتنے کم ہو گئے یہاں تک کہ مکمل گناہ ختمی ہو چکا ہے یا رسول اللہ جب رب نے ان کے سارے گناہوں کو ماں فرما دیا تو رب ہی کا حکم ہے اپنے سینے سے لگائیے اور اپنے دیوانوں کو دیوانگی کا اظہار کرنے کا موقع تا فرمائیے نوجوان پربتگار پیار آقا کی بارگاہ میں آیا پیارے مصطفیٰ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور سینے سے لگا کے دعائیں دیتے ہیں کیا پتا چلا موت آنی ہے اور آ کر رہے گی لیکن موت کے آنے سے پہلے پہلے آپ توبہ کرنے والے بن جائیے جو صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کو ایسا پتر کر دیتا ایسا پاک فرما دیتا ہے ایسا لگے ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ ماں کی شکم سے پیدا ہوا ہے دنیا میں جو صدق دل سے پیدا ہے